بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج پانچ ستمبر دو ہزار اکیس بروز اتوار اٹھائیس محرم بمتابق چودہ سو تین تاری سجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وزیم غلاب بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات بدلتے قانون اور تازہ ترین بروقت خبروں پر ادرک نہ چاہتے ہیں انفو ٹی وی چینل آتا ہے سعودی عرب کی ادھنٹی خبریں سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کرنے آپ کو خبر مسنا کرسکے آج کے نیوز پلیٹر میں بہت سی اہم خبروں پر بات کرنے والے ہیں بات ہونے والی ہے فلائٹ کی بات کرنے والے ہیں اکامہ چواتہ اور اس کے علاوہ بہت سی اہم خبریں چھٹی والوں کی پاسپورٹ کی بہت سی اہم خبریں ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سعودی اے ڈیفنس نے ہوسیوں کے مزید تین ڈرون تباہ کر دیئے سعودی اے ڈیفنس نے ہفتہ کی رات سعودی عرب میں ایران کی ہمائی ہفتہ ہوسی ملیشیا کے تین مزید ڈرون حملے ناکام بنا دیئے سرکاری خبرسہ جنسی ایس پی اے کے عرب اتحاد کے ترجمان کے حوالے سے بتائے کہ ہوسیوں کے تین برودی ڈرونز کو راستے میں رکھ کر تباہ کر دیا گیا ترجمان نے کہا ہوسیوں کی جانب سے شہریوں اور شہری پراپٹی کو نشانہ بنانے کی کوشش دشمنی اور وحشیانہ عمل ہے ترجمان نے مزید کہا عرب اتحاد ہوسیوں کے برودی ڈرون حملوں سے شہریوں کو بچانے کے لیے سخت اقدمات کر رہا ہے مقصود افراد کی پارکنگ میں کھڑی گاڑی جو ہے اس کے گاڑی کھڑی کریں گے تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی سعودی عرب میں ادارہ ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ ڈیسیبل پرسنگ کی پارکنگ میں گاڑی کھڑے کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا آغاز شروع کرتیا کیا ہے ویب نیو سبق نے محکمہ ٹرافک کے ٹویٹر پر جاری بیان کے حوالے سے مزید بتایا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے مہم کے دوران تین ہزار دو سو ستانوے گاڑیوں کے مالکان کے چالان کیے گے جو کہ ڈیسیبل پرسنگ کی جو گاڑی کی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر گاڑی کھڑی کر رہے تھے ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ مقصود افراد کی پارکنگ پر عام لوگوں کا گاڑی پارک کرنا خلاف قانون ہے جس پر ادارے کی جانب سے چالان کیا جاتا ہے واضح رہے ٹرافک پولیس کی جانب سے وقتاً وقتاً مقصود افراد کی پارکنگ میں گاڑی کھڑے کرنے والوں کے خلاف مہم شروع کی جاتی ہے جس میں ایسی گاڑیوں کا فوری طور پر چلان کیا جاتا ہے جو مقصود پارکنگ میں کھڑی کی جاتی ہیں مذہور افراد کے لیے سرکاری اداروں یا تجارتی موز کے قریب ترین پارکنگ مقصود کی جاتی ہے جہاں عام لوگوں کا گاڑی کھڑا کرنا منع ہے ٹریفک پولیس کے جانب سے مقصود پارکنگ استعمال کرنے والوں کو خصوصی سٹیکرز جاری کیا جاتے ہیں اگر کسی گاڑی پر ایسے سٹیکرز نہ لگے ہو تو ادارے کے اہلکار ان گاڑی کے مالکان کے خلاف فوری چلان کرتے ہیں عوامی مقامات پر خواتین سے چھیڑ خانی کی ویڈیو وائرل شہری گرفتار سعودی ارمی مزینہ منورہ پولیس نے پبلک پلیس پر خواتین سے چھیڑ خانی کرنے والے سعودی کو گرفتار کیا ہے پولیس نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے ذریعے ملزم کی شنافت کی تھی سعودی خبرسہ جنسی ایس پی این ایریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید بتایا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو جس میں ایک شخص دیکھا جا سکتا تھا جو رہ چلتی خواتین سے چھیڑ خانی کر رہا تھا پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزم کی شنافت کے لیے خصوصی ٹیم کی مدد سے جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا گرفتار ملزم سعودی شہری ہے ابتدائی تحقیقات کے بعد پبلک پروسیکشن کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا جہاں مزید تحقیقات کے بعد اس کے خلاف کیس چلایا جائے گا اور ان کے اہل خانہ کی سہولت کے لیے آن لائن سرسز کا آغاز کیا ہے ہسپتال میں داخل مریضوں سے ملاقات اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈس ایپ کی سہولت فراہم کی گئی ہے ویب نیو سبق کے مطابق یمبو کمیشنری کے ادارہ امور صحت نے کرونا سے محفوظ رہتے ہوئے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی فیملی کی سہولت کے لیے ویڈس ایپ کی سہولت فراہم کی ہے ویڈس ایپ نمبر 014-322-1077 مقصود کیا گیا ہے جس کے ذریعے مریضوں کے اہل خانہ زیر علاج مریضوں سے ملاقات کے علاوہ ان کی میڈیکل سٹیٹس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہسپتال کی جانب سے جو ویڈس ایپ ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے گھروں میں میڈیسن بھیجنے کا بھی خصوصی بندوبست کیا ہے دواؤں کی ترسیل کے لیے ویڈس ایپ نمبر 014-3903536 مقصود ہے اس نمبر پر مریض رابطہ کر کے اپنی دوائیاں گھر پر طلب کر سکتا ہے دوائیوں کی ترسیل کے لیے سعودی پوسٹ کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں وزارت سہت اور سعودی پوسٹ میں عدویات کی ترسیل کا معاہدہ کیا گیا ہے جس کے تحت وزارت سہت کے ذریعے ہسپتالوں اور میڈیکل سنٹر میں ذریعے علاج مریضوں کی دوائیاں بھیجی چاہیں گی کرونا کے نئے ویرینٹ کا پھلاو تیز ہے ویکسین کی دونوں خوراکیں لیچائیں کرونا کے نئے ویرینٹ کا پھلاو تیز ہے جس سے محفوظ رہنے کے لیے دو خوراکیں ضروری ہیں سبق نیوز نے وزارت سہت کے جانب سے مزید بتایا کہ نئے کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے مقررہ ایسو پیس پر سختی سے عمل کیا چاہے اس سلسلے میں وزارت کے جانب سے جو ضوابط مقرر کیے گئے ہیں انہیں نظر انداز مت کریں وزارت نے سہتی اپلیکیشن اور توقع لائے اپلیکیشن پر دوسری خوراک کے لیے اپوائرمنٹ کی سہولت بھی جاری کی ہوئے ہیں جبکہ تمام شہروں میں ویکسین سینٹر کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا کیا ہے وزارت کے جانب سے پہلے ایسے افراد جو کرونا سے صحت یاب ہوتے تھے ان کو ایک ہی ویکسین لگانے کی ہدایت کی تھی مگر اب وزارت کے جانب سے انہیں بھی دوسری ویکسین لگانے کا کہا چاہ رہا ہے صحتی اور توقع لائے پر کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کو ویکسین کی دوسری خوراک لگانے کے لیے پیشگی وقت دیا چاہ رہا ہے تجارتی مراکز اور شاپنگ مالز پر کرونا ایسے اپیس کی تین نئی پابندیاں سعودی وزارت داخلہ کے باخبر ذرائقہ کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جہاں انتیس رمضان کو جو ذوائب جاری کیا گئے تھے ان میں اب مزید تین ضوابط کا اضافہ کیا گیا ہے سعودی خبیٹسہ جنسی ایس پی کے مطابق نئی پابندیاں تجارتی اداروں مالز اور تقریبات کے حوالے سے آئد کی گئی ہیں وزارت کے ذرائع نے سوالے سے جن خلاوردیوں کا بتایا ہے ان میں تجارتی اداروں اور مالز وغیرہ میں غیر ویکسین یافتہ افراد کو داخل ہونے کی اجازت دینا ہے دوسری خلاوردی تجارتی مالز جن کی زیادہ زیادہ گنجائی سو لوگوں کی ہے وہاں گیدرنگ پرمیٹ کو استعمال نہ کرتے ہوئے زیادہ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دینا جبکہ تیسری خلاوردی کسی بھی تجارتی ادارے میں مقررہ حد سے زیادہ ایک ٹائم میں شامل ہونا ضروری ہے اس میں جہاں اس پہ خلاوردی کریں گے تو بھی جو ہے ایک سے زیادہ لوگ زیادہ جمع ہوں گے حد سے زیادہ تو بھی جو ہے وہ خلاوردی شمار کیا جائے گا صداؤں میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے ادارے کے انسپیکٹر کی ریپورٹ پر فیصلہ کیا جائے گا ادارے کو چھ مہینے تک جو ہے وہ سیل بھی کیا جا سکتا ہے تدفین کے لیے فیس مقرر کیے جانے کی افواہوں کی ترزید کر دی گئی سعودی عرب میں افوت ہونے کے بعد تدفین کے لیے فیس مقرر کیے جانے سے متعلق افواہوں کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا ہے ویب نیو سبق نے بخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ تدفین کے لیے فیس مقرر کرنے کا اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا گیا واضح ہے کچھ عرصہ پہلے سوچل میڈیا پر وزیر بلدیات نے کہا تھا کہ قبرستانوں کو پرائیوٹ کمپنی کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ بہتر خدمات فراہم ہو سکیں کہا جا رہا تھا کہ قبرستانوں کے عمور پرائیوٹ کمپنی کو دینے کی بات کی گئی ہے جس کے بعد تدفین کے لیے بھی فیس مقرر کر دی جائے گی مگر سوچل میڈیا پر ان افواہوں کے حوالے سے ذرائع نے سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے چھٹی پر گے ہوئے لوگ جو ہے وہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے پر واپس سعودی عرب کیسے آئیں کہ سعودی عرب میں گھر ملکوں کے لیے اکامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں ایک شیس کی جانب سے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا گیا کہ وہ چھٹی جو ہے وہ جانا چاہتا ہے جبکہ پاسپورٹ کی مدد میں تین مہینے دس دن باقی ہیں کہ اچھے ماہ کے چھٹی جا سکتا ہوں جو محکمہ پاسپورٹ این امیگریشن روازات کے اس حوالے سے کہنا تھا کہ قانون کے مطابق خروجودہ ویزا حاصل کرنے کے لیے پاسپورٹ کی مدد کم از کم تین مہینے سے زیادہ ہونی چاہیے مدد ختم ہونے پر جو ہے وہ مدد ہونے پر خروجودہ ویزا جاری کرائے جا سکتا ہے واضح ہے سعودی عرب میں جو لوگ ہیں ایک در ٹویٹی ویزا حاصل کرنے کے لیے ان کے پاسپورٹ کی مدد جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ تین مہینے سے زیادہ ہونی چاہیے ایک اور شخص نے چھٹی اپنے جوٹی کے دوران پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے مطلق سوال کیا ہے کہ اگر وہ دریاض کرنا چاہتا ہے کہ میں اس وقت پاکستان میں موجود ہوں میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا واپس کیسے آ سکتا ہوں ٹویٹر اکاؤنٹ پر جوزاد کے جانب سے بتایا گیا کہ واپسی پر نئے اور پرانے پاسپورٹ کو ایک ساتھ رکھیں اور جو کاؤنٹر ہیں اس پر پیش کریں اس کے بعد جوزاد کے کسی بھی آفیس میں جا کر اس کی نقل معلومات آپ کروا سکتے ہیں علی رضا ورک ویزے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ورک ویزا کب تک شروع ہوگا علی رضا دیکھئے فلائٹ کے بارے میں ابھی جو ہیں صرف وہ لوگ جنہوں نے جو ویکسین کی دو ڈوز لی ہیں ان کو آنے کی اجازت مل چکی ہے ورک ویزا کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے ورک ویزا ایشو ہو رہے ہیں اور ویزٹ ویزا بھی بالکل ایشو ہو رہے ہیں اس میں ایشو ہونے کی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آپ کو ڈریکٹ نہیں آ پائیں گے اگر آپ ورک ویزا لے بھی لیتے ہیں تو آپ کو کسی دوسرے ملک میں ابھی چودہ دن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ٹرائول کرنا ہوگا کیونکہ ابھی سعودی عرب کے لیے ڈریکٹ فلائٹس جو ہیں اور اس کے لیے ابھی ممنوع ہیں ابھی وہاں سے اس کے اجازت نہیں ملی ہے اور وہاں سے جو ممنوع ممالک ہیں وہاں سے صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں جنہوں نے سعودی عرب روانگی سے پہلے یہاں سے دو ڈوز جو ہے وہ لگوا کر کے تھے اور یہ لوگ براہ روز سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں اور البتہ جو پی سی ایٹ کی ٹیسٹ کی رپورٹ ہے وہ ان کو جو ہے وہ کروانا ہوگی یاد رہے اس سے پہلے جو ہے کئی ممالک میں سعودی سفارد خانوں نے بیان میں کہا تھا کہ سفری پابندی والے ممالک سے ویکسین کی دونوں خوراکے لینے والے واپس جا سکتے ہیں اور ابھی جو ہے اس کے بارے میں مزید اپ ڈیٹس آنا باقی ہیں کہ وہ لوگ جو بھی وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ابھی یہاں سے دو ویکسین لگوا کر نہیں کہ ان کا اس اسلے میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ یکم اکتوبر سے پاکستان کے جانے والے اور آنے والی سفر پر بالکل پابندی ہوگی جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوگی پاکستان کی سیول ایویشن آتھوارٹی نے اعلان کیا ہے کہ یکم اکتوبر سے دومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس میں کرونا ویکسین کے بغیر سفر پر پابندی رہے گی انہوں نے بتایا کہ کرونا کے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشن ازر ہوائی سفر سے متعلق سیول ایویشن نے نیا سفری ہدایت نامہ چاری کر دیا ہے یکم اکتوبر سے ہوائی سفر کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے سترہ سال سے کم عمر کے لوگ اور مزیدوں کو کرونا ویکسین سیڈیفکیٹ سے استثناء ہوگا آتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان آنے اور جانے والے مسافروں کے لیے سفر سے بہتر گھنٹے پہلے کرونا ٹیسٹ کی شرط برقرار رہے گی جبکہ برونے ملک جانے اور آنے والے مسافروں کے پاکستان کے ائرپورٹ پر ریپیڈ ٹیسٹ لیے جائیں گے سی ای اے نے تمام ائرلائنز کو نئی ہدایات پر سختی سے امریکی ہدایت کر دی ہے دوسری جانب انسی او سی نے کرونا ویکسین کے حوالے سے نئی گائیڈلائن جاری کی ہے ایسے تمام لوگ جن کی ویکسین کی دوسری خوراک کا وقت ہو چکا ہے وہ موبائل پر میسج کا انتظار کیے بغیر ویکسین کی دوسری خوراک لگا سکتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ باہر جانے کے انتظار میں ہیں اور بوسٹر ڈوز کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی بینہ کسی اپائنمنٹ کے جا کر ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں الحمدللہ ایک اور اچھی خبر ہے کہ سعودی عرب میں جو کرونا کے نئے کیسز ہیں وہ مزید کم ہو گئے ہیں ایک سو اٹیس کیسز سامنے آئے ہیں ہفتہ چار ستمبر کو بھی دو سو سے کم نئے مریض سامنے ہیں جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے سبق نیوز نے وزارت زیادت کے جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا آپ کو بتاتے چلے کہ کرونا کے مزید سات مریض چلوز جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد پڑھ کر آٹھ ہزار پانچ سو بہتر ہوئی ہے ایوز جو ایکٹیف کیسز ہیں وہ دو ہزار سات سو آٹھ رہ گئے ہیں جن میں سے سات سو پچاس مریضوں کے حالت نازک ہے جو انتہائی نگے داشت کے جونٹ میں تیرے علاج ہیں وزارت سے صحت کی جانب سے جاری ہونے والے عداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے جن کی تعداد 43 ہے جبکہ مکہ ریجن میں 25 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اب تک 5,45,123 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے 5,33,843 افراد شفایاب بھی ہوئے ہیں تبوک کی بیٹی وطن کی خدمت کا نیا انداز ویڈیو وائرل سوشل میڈیا پر ایک سعودی خاتون کی ویڈیو وائرل ہے جو تبوک کے ایک سکول کی دیواروں پر تحریروں اور شکلوں کو رضا کرانا طور پر صاف کرنے کے لیے رنگ کر رہی ہیں الاریبیا نیٹ کے مطابق ایک فوڈوگرافر نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جو کہ وائرل ہوگی جس کو بہت زیادہ سرہا چاہ رہا ہے اس پر تفسرہ کرنے والے بیشتر صارفی نے اس بات پر دوز دیا کہ معاشرے کے ہر فرد کو سماج جو سماجی ہے اس کی فلاحوں بہبوض اور رضا کرانا طور پر کاموں میں حصہ لینا چاہیے کنفضہ میں ٹریفک حاصے سے دو افراد ہلاک اب کردازے چلیں کنفضہ میں ایک افسوس ناک وا گیا ٹریفک حاصے کے باعث دو افراد ہلاک ہو جبکہ ایک زخمی ہوا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق حاصہ کنفضہ کو ثبت الجارہ کمیشنری سے جوڑنے والی شہرہ پر ہوا میکما ٹریفک نے کہا کہ حاصہ لین کی غیر قانونی تبدیلی کی وجہ سے ہوا ایک سمت پر چلنے والی گاڑی کے ڈرائیور نے جب مخالف سمت پر چلنے والی لین تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ٹھیک اسی وقت مخالف سمت سے گاڑی آ رہی تھی دونوں کا سامنے سے ٹکر ہو گیا دونوں گاڑیوں کے تصادم کی وجہ سے جس شخص نے لین تبدیل کی تھی وہ شدید زخمی ہو گیا جبکہ مخالف سمت سے آنے والی گاڑی میں دو لوگ سوار تھے جو موقع پر ہلاک ہو کے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بریٹن ہم مزید خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیوز بریٹن دیکھے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم